آج ہم بالخصوص حضور سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو جلہ بخشیں گے کیونکہ یہ مبارک مہینہ ماہ رجب المرجب شریف اور آج اس کی دوسری تاریخ جس میں حضور سیدنا خاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عرص کی محافل منقل ہو رہی ہے اور چھے رجب المرجب شریف بالخصوص عرص غریب نواز کے لئے منصوب ہے تو اسی مناسبت سے آج ہم سلطان الاولیاء قطب الاختاب سید العارفین امام المشتاقین ولیے کامل عطائے رسول ہند الولی حضور سیدنا خاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری المعروف غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ذکر سے اپنے خلوب کو منور کرتے ہیں موازش شامین اکرام حضرت قاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ بھی فیض ملا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا لیکن براہ راست اللہ نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض نہیں دیا بلکہ آپ کے پیرو مرشد حضور سیدنا خاجہ عثمہ نے حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ تا فرمایا میں یہ بات اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ذکر و اذکار کے ذریعے وظائف کے ذریعے تلاوت کے ذریعے ہم بھی ان منازل تک پہنچ سکتے ہیں جن منازل پر اولیاء اکرام کو یا اللہ کے محبوب بندوں کو پہنچایا گیا تو یہ بات بالکل اپنے کوتاہ ذہنی ہیں کی ایک مثال ہے انسان کا ایک ناقص خیال ہے کہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر کسی منزل تک کسی عرفان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا خرب اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو کسی نہ کسی محبوب بندے کے ذریعے ہی عطا فرماتا ہے آپ اگر صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کسی صحابی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی مرتبہ عطا نہیں فرمایا اور نہ کسی غوث کو یہ مرتبہ اس کے مرشد کے بغیر ملا نہ کسی خطب کو یہ مرتبہ ان کے پیر کے بغیر ملا نہ کسی خاجہ کو یہ مرتبہ ان کے پیشوا و رہنما کے بغیر ملا اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی کو بھی یہ مرتبہ عطا فرمایا تو پیر و مرشد کی خدمت کی برکت سے ہی عطا فرمایا اور خود حضور سیدنا خاجہ معین و دین چشتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سترہ سال بلا ناغا اپنے گھر کی طرف رخ کیے بغیر حتیٰ کہ بازار اور کاروبار کی طرف رخ کیے بغیر دوست احباب خاندان اور خبیلہ کی طرف دیکھے بغیر سترہ سال کا ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزار دی ہے ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گزار دی ہے اور جب خدمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور یاد رکھئے سب سے بڑی چیز خدمت یہ سب سے بڑی چیز خدمت ہے جب خدمت ہوتی ہے تو سرفرازیاں نصیب ہوتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے خدمت ہی تو کرتے تھے حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے رسول اللہ کی خدمت ہی تو کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے حضرت عمر حضرت عثمان کیا کرتے تھے رسول اللہ کی خدمت ہی کرتے تھے خدمت ہی سب کچھ ہے آج کل لوگوں نے خدمت کے جذبے کو کم کر لیا آپ دیکھئے مثال کے طور پر ایک موٹی مثال دیتا ہوں ایک ماں باپ کو ماں باپ سے ملاقات ہوئی وہ ماں باپ اپنے بیٹے کے لئے دعا دے رہے ہیں بھئی پوچھے ماں باپ کو آخر آپ اپنے بیٹے کو جو دعا دے رہے ہیں یہ دعا کس کے بدلے میں آپ دے رہے ہیں کیا آپ کا بیٹا مہانہ آپ کو دس ہزار روپے دیتا ہے اس لئے آپ اس کو دعا دے رہے ہیں کیا آپ کا بیٹا آپ کو رکھنے کے لئے گھر محیا کر دیا اس ضعیفی میں اس جھکی ہوئی کمر میں آپ کے بیٹے نے آپ کو ایک اچھا آرامدہ چھت دے دیا بستر دے دیا آلی شان کھانے روزہ نہ پکا کے مل رہے ہیں کیا اس لئے آپ اپنے بیٹے کو دعا دے رہے ہیں ماں باپ کہتے ہیں نہیں پیسے تو کوئی اور بھی محیا کر سکتا ہے گھر بار میں آج جو اس گھر میں مزا ہے وہ جھوپڑ پٹی میں بھی نصیب ہو سکتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری ہر قدم پر ہمارا بیٹا ہمارے بڑاپے کا سہارا بن جاتا ہے ہماری مدد کرتا ہے ہماری خدمت کرتا ہے ہمارے اچھے اور برے میں ہمیں پوچھتا ہے ضرورت پڑھنے پر دوا خانہ لے کر بھاگتا ہے پیسہ کہ ہر مسئلے کا حل تھوڑی ہے لیکن ہر مجھ جگہ پر بیٹے کی مدد ضروری ہوتی ہے اور اس وقت ہماری اولاد ہمارے لئے سہارا بن جاتی ہے اس لئے دعا دل سے نکل رہی ہے بات سمجھ میں آئی بھائی تو اسی لئے پیرو مرشید کی بارگاہ میں رہ کر بزرگان دین کرتے کیا تھے صرف خدمت کرتے تھے وہ وضو کو جا رہے ہیں تو پانی رکھ دیتے تھے طہارت کو جا رہے ہیں تو وہاں ایک لوٹا رکھ دیتے تھے نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسلحہ بچھا دیتے تھے جب وہ وضو بھی کرتے تو ان کو اتنی بھی زہمت نہیں دیتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر رومال یا توال سے اپنا چہرہ پوچھ لے بلکہ مرید خود پیر کا چہرہ پوچھ دیتا تھا مرید خود پیر کا چہرہ پوچھ دیتا تھا ہاتھوں کا پانی سکا دیتا تھا جھک کر مرشید کو پیر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے مرید خود اپنے مرشید کے پیروں کا پانی بھی سکا دیتا تھا وہ ضرورت کو جائے انہیں لوٹا اٹھانے کی بھی تکلیف نہ ہو ان کے ضرورت کے جانے سے پہلے لوٹا ہمام خانہ بیت الخلا میں رکھ دیتا تھا ان کے لئے پانی خسل خانہ میں رکھ دیتا تھا اور ان کے گھر بار کا سودا خود لے آ کر دیتا تھا ان کے بچے روتے تو ایسے تکلیف محسوس کر کے گود میں اٹھا لیتا جیسے خود کی اولاد رو رہی ہے یا خود کا بھائی رو رہا ہے تو ایسی خدمت کرتا تب کہیں جاتا سترہ سال خاجہ معین الدین چشتی نے اس زمانے میں اپنے پیر و مرشید کے خدمت میں وہ سارے کام کر گئے جو ایک غلام اپنے آخہ کے لئے کیا کر جاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوا ایک دن حضرت خاجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو حضرت سیدنا خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دروار میں بلایا بلا کر کہا کہ اے معین الدین بیٹھ جاؤ بٹھا دیا بٹھا کر آپ نے کیا کیا کہا آپ ایک ہزار بار سور اخلاص پڑھ لو ایک ہزار بار سور اخلاص پڑھ لو اور اس کے بعد آپ ایک ہزار بار بیٹھے اور ایک ہزار بار سور اخلاص پڑھنے لگے بیٹھ گئے اور ایک ہزار بار سور اخلاص پڑھنے لگے پھر اس کے بعد جب اختتام پر پہنچا تو پھر آپ نے پوچھا اے عثمان اے معین الدین چشتی آسمان کی طرف سر اٹھاؤ جب آپ آسمان کی طرف سر اٹھائے تو پوچھا تم نے کیا دیکھا کیا دیکھا تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرش تک کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا عرش تک کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا پھر اس کے ہاتھ فرماتے ہیں ذرا زمین پر نیچے نظر دالو جب نبذر زمین پر پڑی پوچھتے ہیں معین الدین تم نے کیا دیکھا تو کہتے ہیں میں نے زمین کے اندر کی ساری نعمتیں اور سارے خزانوں کو دیکھ لیا پھر فرماتے معین الدین آنکھ بند کرو جب آپ آنکھ بند کرے فرمایا معین الدین پھر آنکھ کھولو آنکھ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے سیدھے ہاتھ کی دو انگلیاں حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی گئی اور پھر اس کے بعد فرمایا معین الدین دیکھو ان انگلیوں کو دیکھو جب آپ غور سے ان دو انگلیوں کو دیکھتے ہیں پوچھا معین الدین بتاؤ اب کیا دیکھ رہا ہے آپ فرماتے ہیں خدا کی خسم میں ان دو انگلیوں کے بیچ میں اٹھارہ ہزار مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں اٹھارہ ہزار مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں کہا معین الدین تم سر فراز ہو گئے ہو تم سر فراز ہو گئے ہو تمہیں عطا کیا جا چکا ہے اور پھر اس کے بعد کہے معین الدین کیا ہمارے ساتھ سفر کرو گے خدمت کا بدلہ دیا جا رہا ہے اور جب دینے والا دیتا ہے تو اس کو لمبے لمبے چوڑے چوڑے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ آنکھ بند کرا کے عطا کر دیتا ہے